اور سچ پوچھے تو ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمارے دیش میں خاص طور پر لکھنوں میں رہنے والے شیعہ بھائیوں کے لیے تو یہ عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے یہ اس بات کا دکھ ہے کہ کئی ہمارے اس دیش میں رہنے والے سناتن دھرم کے سچے فالوگرز ہندو بھائیوں کے یہاں جا کر کہ وہ اپنی گندکیوں کو پرویٹ نہ کریں پرموٹ نہ کریں جیسے گندہ انسان کا ساتھ قوم دے رہا ہے وہی شخص دے رہا ہے جو ایک دس سال کے مسلمان بچے جو پیاس میں تھا اس نے اس مسلمان بچے کو ہی نہیں مارا بلکہ پورے سناتن دھرم کی مانفتہ کی جو پرمپرہ ہے اس پر اس نے ہاتھ ڈالا آپ دیکھیں کہ وہ غصیب کو لے کر چل رہا ہے لیکن آپ ان لوگوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بری بھلی باتیں کریں جنہوں نے گالیاں دی جنہوں نے نجانے کیسی کیسی گندی باتیں کی آج وہ بے نام و نشہ ہو گئے تو جب وہ لوگ بے نام و نشہ ہو گئے تو یہ اس کی کیا وقات اور اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے چاہتا تو یہ بھی بے نام و نشہ ہو جائے گا اور بے نام و نشہ ہو چکا ہے مسلمان نے اسے نظر انداز کر دیا کہ تُو کسی قابل ہی نہیں ہے اتنے نظر انداز کیا اتنے نظر انداز کیا کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا نام چینج کر کر اپنے دن کو پریوطن کر کر اور شاید دنیا کو بتا سکوں کہ مجھے زندہ رکھو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ سوکھے پیر کو کاٹ دیئے تو زمانت نہیں ملتی اور انسان کا مرر کر دیئے تو گرفتاری نہیں ہوگی یہ وہ انتہائی درجہ کا ایک گرہ ہوا ریجیکٹڈ شخص ہے ہم اللہ کا شعور ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنے گندے اور بدبودار آدمی کو مسلم سماج سے باہر پکا کر پھیک دیا اور سچ پوچھے تو ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمارے دیش میں خاص طور پر لکھنوں میں رہنے والے شیعہ بھائیوں کے لئے تو یہ عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے مساوت کا موقع ہے کہ وسیم جیسا انتہائی بدبودار شخص ہمارے سماج سے باہر نکلا اس کے لئے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ گیا بھی تو کہاں گیا ہمارے ہندو بھائیوں کیا چلا گیا تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنے اچھے ہندو سماج کو کہیں وہ گندہ نہ کرتے کہیں وہی پھوٹ اور وہی ڈبل سٹینڈرڈ اور فساد جو اس کے چلتر میں شامل ہیں فساد پھیلانا دنگے کروانا جھوٹ بھولنا دوسروں کو بلا بھلا کہنا اپنے کرپشن کے چارجز سے پچھنے کے لئے ایک سماج کو اور دھرم کو استعمال کرنا تو اب اہاں تو اس کا کچھ رہا ہے نہیں تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہیں ہمارے اس دیش میں رہنے والے سناتن دھرم کے سچے فالوورز ہندو بھائیوں کے یہاں جا کر کہیں وہ اپنی گندگیوں کو پرویٹ نہ کرے پرموٹ نہ کرے اور کہیں سیدھے سادھے لوگوں کو ورغلا کر وہ اس دیش کے لئے کوئی خطرہ نہ بن جائے کیونکہ اس طرح کی جو منٹیلیٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے سورت کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک سماج کو پھوٹ ڈالوا سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگ دیش سے اکثر غداری بھی کیا کرتے ہیں تو مجھے جو سب سے بڑا فبش میں فیوچر میں جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ وسیم رزوی کئی بھارت کے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر بھارت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوئی بہت بڑی کانسپریسی رچ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آئیس آئی کا ایجنٹ بن جائے چینہ کا ایجنٹ بن جائے تو بہتی بات کہ وہ اسلام دھرم سے نکل گیا وہ تھا کب اسلام دھرم میں مظہب میں وہ تھا کب بھئی اسلام کا اسلام اللہ کا دین ہے جو بلیف کرے وہ اسلام میں ہے جو بلیف نہ کرے وہ بھارے لیکن مجھے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے اس پر اور اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو چرتر ہے اس کی جو عدیت ہے اس کا جو ماضی ہے اس کا جو پاسٹ ہے وہ بکاو مال ہے اس طرح کے لوگ بہت آخری درجے کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھنے والے بھی سیف نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ ہندو سماج کے جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے آگے آس پاس نظر نہیں آئیں گے وہی لوگ نظر آئیں گے جو فرسٹڈ ہیں فیلیور ہیں جو بہت زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں پاپلر ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ایسی بدبودار اور فساد بھڑکانے کی اور دنگے کی باتیں کریں کہ ان کو زیٹ پس کی شیکورٹی مل جائیں یہ بہت گندے مانسکتہ کے لوگ ہیں جو اس کے آگے پیچھے ہیں آپ دیکھیں کہ وسیم جیسے گندے انسان کا ساتھ قوم دے رہا ہے وہی شخص دے رہا ہے جو ایک دس سال کے مسلمان بچے جو پیاس میں تھا پیاسا تھا مندر میں جا کر پانی پی لیا کسی ہندو بھائی کو اس پہ کوئی تکلیف نہیں تکلیف صرف اس ایک آدمی کو جو وسیم کے ساتھ پڑائے کہ اس نے نام پوچھا کہ پانی پینے والا تمہارا نام کیا ہے بچے نے نام بتایا جس سے ظاہر ہوا کہ مسلمان ہے پکڑ کے مارو اس کو کہ تم نے یہ پانی کیسے پی لیا تو اس مارنے والے جو گروہ دھاری سو کالڈ پنڈک تھے جو ہیں اس نے اس مسلمان بچے کو ہی نہیں مارا بلکہ پورے سناتہ دھرم کی مانوتہ کی جو پرمپرہ ہے اس پر اس نے ہاتھ ڈالا آپ دیکھئے کہ وہ وسیم کو لے کر چل رہا ہے تو چور چور موسیڑے بھائی سارے گھنڈے مغالی جب اگلی کا جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ڈاکوں کی ٹیم بن جاتی ہے تو وہ ایک چمبل گھاٹی بن جاتی ہے اس طرح کے لوگ دیش کی ایک دکھ کے لئے بہت خطرہ ہے لیکن ہمارا جو دیش ہے بھارت یہ کوئی چھوٹا سا گھٹان نہیں ہے مالدیو نہیں ہے یہ بڑا بشوشال بہت عظیم و شان ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم دیر سو کرون کی آبادی ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہندو مسلمان جائن سکھ پارسی عیسائی سارے لوگ ملا کر بہت جل سماج کے لوگ بڑے پیمانے پہ جن کا بڑا یوگدان ہے اس سماج کے لئے اس دیش کے لئے تو ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے بھارت کی شکل میں ہم اس دولت کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں وصیم رزیو کہتا ہے کہ اسلام آتنگوات ہے اور میں اس دھرم میں رہ چکا ہوں اسلام کے اوپر میں ترہ ترہ کی آروپ لگا رہا ہے حضرت کس طرح سے یہ وصیم رزیو سے پہلے بھی دنیا کے بہت سارے پاگلوں نے دیوانوں نے اور بہتدے لوگوں نے کہا ہے تسلیمہ نسی آج تک کہہ رہی ہے سلمان نجدی کہتا کہتا اب زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا میں پاپولیٹی مل گائے گی ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمیں بڑی شکلٹی ملے گی بڑے پوسٹ ملیں گے بڑے پاور ملیں گے مگر تاریخ گواہ ہے اگر آپ اتحاف رفا کر دیکھیں گے تو اس طرح کے لوگوں کو ایک وقتی طور پر کچھ تو ملا ہے کچھ وقتی طور پر ملا ہے مگر یہ لوگ بے نام و نشاہ ہو گئے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اسلام کے دشمنوں نے سب سے پہلے الزام لگایا کہہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو بیٹا ہی نہیں ہم لوگ کہتے ہیں جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کا ونش آگے کیسے بڑھے گا حالکہ ہم ایزے مسلمان ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ملکل بلیو نہیں کرتے ونش بڑھنا نہ بڑھنا بیٹا اور بیٹی کا ہونا نہ ہونا اولاد دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں اللہ کے اختیار میں کوئی ونشوش کا مسئلہ نہیں ہے بیٹیاں ایک بہت طاقتور چیز ہے الحمدللہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چار بیٹیاں تھی مسلمانوں کو تو بیٹیوں سے محبت اور بیٹیوں کا پیار اور آپ تو پوری دنیا بیٹیوں کی احمدت کو تسلیم کر رہی ہیں تو مکہ میں الزام لگا ہے کہ آپ کا ونش کیسے چلے گا آپ کا نام ونشان مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کیا اشارت فرمایا اخیر کی آیت میں کہ آپ کی شان باقی رہے گی آپ کو بلا بلا کہنے والے بے نام ونشان ہو جائیں گے پوری دنیا یہ نام جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو مانتے ہیں وہ بھی نام جانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بھلی باتیں کہی جنہوں نے گالیاں دی جنہوں نے نجانے کیسی کیسی گندی باتی کی آج وہ بے نام ونشان ہو گئے تو جب وہ بے نام ونشان ہو گئے تو یہ اس کی کیا وقت اور اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے چاہا تو یہ بھی بے نام ونشان ہو جائے گا اور بے نام ونشان ہو چکا ہے یہ تو اب دیکھئے اس کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے جی تو یہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے اور آگے چل کر نیوز پیپر کے تھرڈ پیج میں اپنے کے لیے اسی طرح کی گندی باتیں کرتا رہے گا آپ نے دیکھا ہوا کہ جنگل میں جو ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں یا جو ٹیرریسٹ ہوتے ہیں یہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شرارت کرتے ہیں فساد کرتے ہیں ڈاگہ ڈالتے ہیں بم بھوڑتے ہیں یہ اسی کٹیگری کی یہ اسی کٹیگری کی یہ لوگ ہیں اور اس طرح کی اور اس مانسکتہ کے لوگ جہاں جہاں ہیں وہ اپنے آپ کو بجانے کے لیے اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ گندے اور غلط کام کرتے ہیں یہ ان کی لائف لائن ہے اور جس طرح سے پروفیٹ محمد کے اوپر بھی جس طرح سے سوال اٹھایا وہ وسیم رزویل میں اور لگاتار جو ہے گندے اب سبت کا اور سرکار کے طرف سے ایک ایف آئی آر بھی ریشٹر نہیں ہوتا یہ کس طرح کی سیاست دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں وسیم رزوی کی پیرون پہ ہیں اور اس کو ایک سباری دی گئی ہے کہ تم مسلمانوں کو بھڑکاؤ مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کنٹرول میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ قابو کر رہے ہیں وسیم بہت پریشان ہے کہ مسلمانوں کو سڑک پہ نہیں لا پا رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کی اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا جہاں ایسی بات ہے نیچ انسان ہے وہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تو مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے اتنا نظر انداز کیا اتنا نظر انداز کیا کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا نام چینج کر کر اپنے دھن کو پریورتن کر کر شاید دنیا کو بتا سکھوں کہ مجھے زندہ رکھو لیکن مسلمانوں نے اسے ذرا سی بھی کسی لائے کو توجہ نہیں سمجھا رہی بات سرکار کا ایف آی آر کرنا اور نہ کرنا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ سوکھے پیر کو کاٹ دیئے تو زمانت نہیں ملتی اور انسان کا مڈل کر دیئے تو گریفتاری نہیں ہوتی اتنی لچک موجود ہیں بڑے بڑے کیسز ہو رہے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ گندہ کھیل چلتا رہے ہیں ہمیں ڈیل کریں گے یا ہم سب مل کر انہیں سنا رہیں گے ایک آخری سوال جس طرح پاکستان کے سیالکوٹ میں ایک نون مسلم سر لنکن کو جو ہے جندہ جلا دیا کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں حضرت یہ بہت سنگین ماملہ ہے بہت سنگین ماملہ ہے تین دسمبر کو پاکستان کے سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے مینجر شری لنکا کے ہندو بھائی نون مسلم بھائی ہندو ہو بود ہو ان کو وہاں کے مسلم ورکرونے میں بہت کچھ صاف صاف کہا رہا ہوں مسلم ورکرونے انتہائی وحشیانہ انداز میں راک شکش بن کر جھوٹے الزام لگا کر ان کو مارا فیکٹری سے نکالا اور زندہ جلا دیا الزام یہ لگایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کی ہے دیکھئے یہ سچ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمارے ماباب سے ہم سے ہمارے وستاز سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی اور محبوب ترین شخصیت اگر کوئی ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اتنا بھی برداشت نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو بھی کوئی آجائے لیکن یہ محبت کا تخاظہ ہے اگر کوئی بڑی حصیوں کی شان میں مہان شخصیتوں کی شان میں دھارمک لوگ جیسے حضرت جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے دھرم کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے جو مہا پرش لوگ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنا ایک پاپ ہے اور ایسے پاپیوں کو سزا دینے کا کام انڈیویجن ہمارا اور آپ کا نہیں ہے ایک اسٹیٹ کا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ہے ایک پولس کا ہے ایک جوڑی شریک ہے ایک عدالت کا ہے لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا نمبر ایک کہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تو اصل جو بتنیز اور گستاخ اور گنہدار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نردوش ریکٹی پر دوش لگایا وہ نون مسلم ہے ہندو بھائی ہے تو آپ نے اس پر جھوٹا الزام لگا دی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کی یہ جھوٹا الزام لگانا یہ خود بہت بڑی گستاخی ہے آپ نے زندہ ان کو جلایا اس کا مطلب ہے کہ مذہب کے بترین دشمن ہیں وہ لوگ وہ لوگ اسلام کو دنیا میں بدھان کرنا چاہتے ہیں اور اس آدمی کو جلانے کے بعد اس کی سیفی بھی جا رہی ہے اور کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا ہی ہے جیسے جمہو کے کٹھوہ میں دس سال کی بچی کا بلدکار ہوتا ہے اور بلدکاریوں کو بچانی کیلئے کچھ لوگ جلوس نکالتے اور کہتے ہیں بھارت ماتر کی جرے ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ابھی ایک نوجوان کو ایک گروہ دھاری پنڈت نے مارا اس کی ویڈیو میں نے دیکھی اور مارتے ہوئے اس نے کہا میرے پاؤں پکڑو اور پاؤں پکڑا اور کہا بول جیسے رہا مذہبی باطن اور اللہ کا اقرار اور ایمان اس طرح سے نہیں کروائی جاتی ہے اس طرح سے تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو انشکیروٹی ہو جن کو خطرہ ہو کہ ان کا مذہب مٹ رہا ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے دھرم کے ماننے والے ختم ہو رہے ہیں دنیا سے مسلمانوں نے یہ گندہ کام کیا ہے یہ گندگی چاہے پاکستان میں ہو چاہے بھارت میں ہو کٹوہ میں ہو اتر پردیش میں ہو یا بانگلہ دیش میں ہو یہ یاد رکھئے گا یہ دھرم کے نام پر انسانیت کو تباہ کرنے والا ٹائم پم ہے جو پورے سماج کو تباہ کر کر رکھتے گا پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سو کالٹ فسادی الدنگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ان تمام مسلمانوں کو گریفتار کر کر اس معصوم اور بے گناہ شیر لنکر کو جلانے کے جرمیں سخت سے سخت سزا دے دنیا میں ایک قانون بنی چاہیے کہ مہا پروشوں کے شان میں کوئی گستاخی نہ کرے کرنے والوں کو بھی سزا ملے اور جھوٹ الزام لگانے والوں کو بھی سزا ملے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ ابھی دہلی میں جیسی پبلکیشنر میں ایک کتاب چھاپی سوینت سٹینڈڈ والوں کے اس کتاب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چھاپ دی ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام دھرم کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مورتی اور تصویر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بلکل نہیں کوئی اگر تخیل کے ذریعے سے کلپانی طریقے سے اگر کوئی پچر بنا دے تو ہم اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر کسی کو پسند ہو اپنے مذہب میں کچھ بھی کر لے ان کی مرضی تصویر بنا لے پکچر بنا لے سٹیچو بنا لے مورتی بنا لے ہم بولنے نہیں جانتے لیکن ہم ایک بات صاف کہہ دینا چاہتے کہ اسلام میں تصویر اور مورتیوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر آپ نے کتاب میں چھاپ دی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بھارت میں اور پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لئے سیلیویس تیار کر رہے ہیں آپ اتنے اتنے بڑے جاہر اور گمار ہیں کہ آپ کو سسکریٹی اور بھارت کے دھرم کے بھارت میں جتنے دھرم ہیں ان کے بارے میں آپ کو بیک گرانڈ نہیں مانو بہت بڑا گمبھیل مسئلہ ہے لیکن میں اس بات کے لئے خوش ہوں کہ اس کے پبلکیشنر نے معافی مانگلی معافی مانگلی بات ختم ہو گئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ رہرہ کر اسی چیزوں کو اس نے زندہ کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان بھڑکیں مسلمان سڑک پہ آئے دنگا ہو فساد ہو پولیس کی گولیاں چلیں ہزاروں لاشیں اٹھیں اور کسی راج کے چناؤں جیتا جا سکے یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہئے جس طرح سے آخری سوال ہے جس طرح سے لگاتار مسلمانوں کو اوپر حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے کبھی دھرم کو لے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتار مسلمانوں کو پھر ہو رہا ہے یہ ساجس کہیں نہ کہیں سفل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ ساجس نہیں یہ گھبرہات ہے جب ایک چیز یاد رکھئے جب لوگ پیچھر کرتے ہیں تو پیچھر کرنے والے ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں اور جن کا پیچھر کر رہتا ہے وہ آگے ہوتی ہے تو اس وقت دنیا اسلام کو پیچھر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آگے ہے اور پیچھر کرنے والے پیچھے ہیں یہ گھبرہات ہے لوگوں میں انشیکیورٹی ہے کہ اسلام کو بدلان کرو کہیں ہمارا بچہ کلمہ نہ پڑھ لے کہیں ہماری بیٹی کلمہ نہ پڑھ لے کہیں پورا سماج اس سچائی کو قبول نہ کر لے تو ایک سچائی کو چھپانی کیلئے ایک روشنی کو ختم کرنے کیلئے یہ ہزاروں چراغوں کو بجھا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ چراغ بجھا نہیں کرتی چراغ روشن ہوا کرتی ہے روشن کرنے والے ہاتھ محفوظ رہے ایسے موقع پر مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ لاری ہے کہ وہ اپنے بیہیوئر کو اور سافٹ کریں اخلاق کو اور اچھا کریں اپنی بہت چال لینڈین کی زندگیوں کو درست کریں معاملات اور کاموار میں وہ آنسٹ بن جائے اس لئے کہ دنیا اچھے لوگوں کی قدر ہمیشہ کیا کرتی ہے بہت شکریہ کہ چراغ بجھا نہیں کرتی چراغ روشن ہوا کرتی ہے روشن کرنے والے ہاتھ محفوظ رہے ایسے موقع پر مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ لاری ہے کہ وہ اپنے بیہیوئر کو اور سافٹ کریں اخلاق کو اور اچھا کریں اپنی بہت چال لینڈین کی زندگیوں کو درست کریں معاملات اور کاموار میں وہ آنسٹ بن جائے اس لئے کہ دنیا اچھے لوگوں کی قدر ہمیشہ کیا کرتی ہے بہت شکریہ